دوستو اگر آپ بھی سہارا سے اپنے پیسے ریفنڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ سہارا ریفنڈ پورٹل کے ذریعے اپلائی کر کے اپنے پیسے کو کلیم کر سکتے ہو اور آپ کے کھاتے میں پیسے واپس آ جائیں گے لیکن اس کے لیے آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے اور اگر تھوڑی سی بھی چوک ہوئی تھوڑی سی بھی گلتی اگر اپلائی کرنے میں آپ نے کی تو پھر آپ کا اپلیکیپسن ریزیکٹ ہو جائے گا اور آپ کے پیسے نہیں ملیں گے تو دھیان سے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے ایک ایک اسٹیپس کو دیکھئے اس کے بعد پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی آپ اپلائی کریں گے کیونکہ ویڈیو کے اندر ہی آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو کون کونسی ڈوکومنٹس کی ضرورت ہے کیا کیا کرنا ہوتا ہے تو چلیے وینا ڈیلے کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے گوگل میں جائیے اور اس کے بعد سہارا ریفنڈ پورٹل سرچ کریں گے تو یہاں پر آپ کو موکریفنڈ.crcs.gov.in دکھائی دے گی سب سے اوپر میں ہی تو سی آر سی ایس والے اس لنک پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اس پر کلک کریں گے تو پھر سہارا کی پورٹل ریفنڈ والی آپ کے سامنے ہے دھیان رہے کہ آپ کا پیسہ سہارا کے ان چار کمپنیوں میں ہے تب ہی ملے گا پہلا ہے سہارا کریڈٹ کوپریٹیو سوسائیٹی لیمٹیڈ لکنو کا دوسرا ہے سہاریان یونیورسل ملٹی پرپس سوسائیٹی لیمٹیڈ وفال اور تیسرا ہے ہمارا انڈیا کریڈٹ کوپریٹیو سوسائیٹی لیمٹیڈ کلکاتا اور چوتھا ہے سٹارز ملٹیپل کوپریٹیو سوسائیٹی لیمٹیڈ ہیدراباد تو ان چاروں میں سے کسی بھی کمپنی میں آپ کے پیسے لگے ہیں تو پھر یہ ریفنڈ مل سکتا ہے فلحال ان چاروں کمپنی سے ہی ریفنڈ لیز آ رہی ہے ان کے سمپتی کو ضبط کر کے سپریم کورٹ نے پیسہ ریفنڈ کرنے کا عادیس دیا تھا تو یہ پورٹل انہی کے عادیس پر بنایا گیا ہے تو چلیے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہم یہاں پر اپلائی کریں گے حالانکہ اپلائی کرنے کا کیا کیا پروسس ہے کتنے دن میں آپ کا جو ہے اس پورٹل سے فیریفیکیسن ہوتا ہے کتنے دن میں پیسہ آئے گی یہ سب جانکاری آپ کو اس ویب سائٹ پر بھی مل جائے گی آپ ہندی انگلیس دونوں میں ہی پڑھ سکتے ہیں لینگ میں چینج کرنے کا بھی اپسن آپ کو مل جاتا ہے تو چلیے یہاں پر اپلائی کرتے ہیں تو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر جمع کرتا پنزی کرن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس پر آپ کو کلک کرنا ہوتا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو اپنے آدھار کے آخری کے فوڈزیٹ ڈالنے ہوتے ہیں دھیان رہے کہ آپ کا آدھار کارڈ اور پین کارڈ دونوں لنک ہونا چاہیے تب ہی آپ اپلائی کر پائیے گا اگر آدھار پین لنک نہیں ہے تو پہلے لنک کر لیجئے ویڈیو ہم نے چینل پر ڈال دی ہے یا پھر یوٹیوب پر بھی آپ کو بہت سارے ویڈیوز مل جائیں گے تو یہاں پر آپ آدھار نمبر کے آخری کے چار انک ڈالیں گے اس کے بعد آپ کو آدھار سے زورا ہوا موبائل نمبر نیچے میں دیا گیا ہے یعنی کہ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا موبائل نمبر جو ہے آدھار میں لنک ہونا چاہیے اگر لنک نہیں ہے تو پہلے لنک کروائیے لینگویز آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہو دیکھئے یہاں پر لینگویز ہم ہنڈی انگلیس کر سکتے ہیں جو بھی صوبیدہ ہو آپ کو اس حساب سے آپ چینج کر سکتے ہو تو یہاں پر ہم نے اپنا آدھار نمبر ڈال دیا ہے اور آدھار میں جو موبائل نمبر لنک ہے وہ ہم نے یہاں پر نیچے میں ڈال دیا ہے موبائل نمبر ڈالنے کے بعد آپ کو گیٹ OTP پر کلک کر دینا ہے دھیان رہے کہ موبائل نمبر آپ کے آدھار کارڈ میں لنک ہونا چاہیے بار بار بتا رہے ہیں اور آدھار کارڈ جو ہے پین کارڈ سے لنک ہونا چاہیے تو گیٹ OTP پر کلک کر دینا ہے ہندی میں ہے تو OTP پرابط کرے پر کلک کریں گے تو پھر آپ کے آدھار رہیسٹر موبائل نمبر پر ایک OTP آئے گی کیونکہ UIDAI آپ کے آدھار کو ویریفائی کر رہا ہے اس لئے UIDAI کے طرف سے ہی آپ کو OTP بھیجی جائے گی تو اس OTP کو یہاں پر درج کریں گے اس کے بعد ویریفائی OTP پر کلک کریں گے پھر آپ کا OTP جو ہے وہ ویریفائی ہو جائے گا جیسے ہی OTP ویریفائی ہوتا ہے اگلے step میں آپ کو آدھار ڈاٹا یوز کرنے کے لیے اس کے TNC کو accept کرنا ہوگا تاکہ آپ کے آدھار سے آپ کے ڈاٹا کو ملان کریں تو یہاں پر نیچے کی طرف scroll کریں گے اور اس کے TNC جو بھی آپ نیچے کی طرف یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس کو accept کریں گے پھر I agree پر کلک کریں گے I agree پر کلک کرنے کے بعد next پر آپ کو کلک کرنا ہوتا ہے جیسے ہی next پر کلک کریں گے اگلے step میں آپ پہنچ جائیں گے اگلے step میں آپ کو اپنا آدھار نمبر دینا ہے اور ایک وار پھر سے OTP درج کرنی ہے تو یہاں پر آپ کو آدھار نمبر ڈال کے gate OTP پر کلک کرنا ہے جیسے ہی OTP آئے گی یہاں پر درج کر کے verify OTP پر آپ کو کلک کر دینا ہے اب جیسے ہی آپ OTP درج کر کے verify OTP پر کلک کرو گے آپ کے آدھار کا پورا ڈاٹا آپ کے سامنے کھل جائے گا جہاں پر آپ اپنا نام اپنا جنمتی تھی پیتا جی کا نام اور جو بینک آپ کا آدھار سے لنک ہے وہ یہاں پر دیکھ پاؤ گے اگر آپ کا NPCI سے میپ نہیں ہے DBT کے لیے کوئی بینک آپ UIDI کے ویب سائٹ پر بینک میپر کے ذریعے تو چیک کر ہی سکتے ہو کہ کونسا بینک لنک ہے اور اگر کوئی بینک لنک نہیں ہے تو پھر گربر ہے آپ کو اپنا کوئی نہ کوئی ایک بینک NPCI سے میپ کرا کر رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو پیسہ اسے اکاؤنٹ میں ملے تو ادھار اگر سیڈیڈ نہیں ہے تو پھر پہلے آپ اپنے بینک میں جائیے اور اپنا DBT لنک کروا لیجئے کیسے لنک کراتے ہیں اور کیسے بینک بدلتے ہیں یہ سب ویڈیو چینل پر پری ہے ایک بار سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میرا چکی already بینک جو ہے سیڈیڈ ہے ادھار کارڈ سے اور NPCI سے State Bank of India اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہمارا NPCI سے Map نہیں ہے کوئی بھی بینک تو کیا پیسے نہیں ملیں گے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگلے step میں آپ کو اپنا account number بھی دینا ہوتا ہے تو جاہر سی بات ہے کہ اگر account number لیا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس account میں بھی آپ کے پیسے آ جائے ایسا کہیں پر لکھا نہیں ہے کہ DBT link ہونا ضروری ہے لیکن اگر میرا map ہے تو یہاں پر آدھار کی پوری details آئی ہے اس لئے یہاں پر آدھار seeded بتا رہا ہے اس لئے آپ لوگ چنٹا نہ کریں اگر NPCI سے map نہیں ہے کوئی bank نہیں بتا رہا ہے کیونکہ اگلے page میں آپ کو اپنا bank account ڈالنے کا option آپ کو مل جائے گا اور email id یہاں پر آپ کو اپنا دینا ہے چاہے آپ نہیں بھی دے سکتے ہیں یہ optional ہے پھر آپ اگر دے دیتے ہیں email id تو پھر save mail پر click کریں گے اس کے بعد آپ کو next پر یہاں پر click کر دینا ہے next پر click کرنے کے بعد اگلے step میں پہنچیں گے جہاں پر اب آپ کو اپنے details بھر لی ہے اب یہاں پر ڈالنا کیا کیا وہ دیکھ لیتے ہیں تو سب سے اوپر میں آپ کو society name select کرنا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ چار یہاں پر company ہے جو کی سہارا کے ہیں ان میں سے چاروں میں سے کس میں آپ کا پیسہ ہے وہ select یہاں پر کرنا ہے پہلے ہی ہم نے بتا دیا ہے اگر پہلے والے میں آپ کا پیسہ زمہ تھا سہارا credit cooperative society limited میں تو آپ پہلے والے option کو select کریں گے اور اگر آپ کا دوسرے والا میں ہے تو پھر دوسرے والا select کریں گے یعنی آپ ایک ایک کر کے چاروں کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کس میں ہے وہ آپ اپنے bond paper سے ملان کر سکتے ہیں کوئی بھی paper سہارا اگر آپ کے پاس ہے تو وہاں پر لکھا گیا ہوگا کہ آپ کا پیسہ کس company میں جا رہا ہے تو ایک ایک بینک 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 پہ ہوگا اور اس کے بعد ایک بینک بینک پہ ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پر کتنا پیسہ آپ نے زمہ کیا ہے وہ ڈالنا ہے اب آپ کا bond paper میں ہی آپ لائک لائک کرنے کا امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی چینل کو سبسکرائب کریے اور کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کوئی سوال ہے کمنٹ سکشن میں لکھ بھی یہ آپ کے ہر کمنٹ کو ہم پڑھتے ہیں اور ریپل آئی بھی جرور کرتے ہیں تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں دیجئے ازازت ٹھینک یو